امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے ناظرین آج کا ہمارا ٹاپک ہے سورہ الزلزال پڑھنے کے فائدے یہ سورہ مدنی سورہ ہے اور نائنٹین نائن نمبر کی سورہ ہے یہاں پر آپ اوپر دیکھیں تو آپ کو نظر آ جائے گا اور قرآن پاک کے تیسویں پارے کے اندر موجود ہیں آخری سورتوں میں سے ایک ہے اس کے اندر آٹھ آیات ہیں اور ایک رکو ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے لئے بنایا ہے اور اسی طرح قرآن پاک میں ہر مشکل اور ہر بیماری کا علاج موجود ہے بلکل اسی طرح سورہ الزلزال کو بھی پڑھنے کے اپنے ہی زبردست اور مخصوص قسم کے فائد ہیں تو چلیے ان فائد کو جان لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں اور پاس ہی بنے بیل آئیکن پر پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر لیٹس ویڈیو آپ کو ملتی رہے دشمن کے دفعہ ہونے اور ظلیل ہونے کے لئے سورہ الزلزال کو باوزو روزانہ اکتالیس بار بلا ناغہ پڑھیں انشاءاللہ تالہ دشمن ظلیل ہوگا اور دفعہ ہو جائے گا اگر کوئی شخص ٹھیک وقت پر بیدار ہونا چاہتا ہو تو سونے سے پہلے باوزو تین مرتبہ سورہ الزلزال کو پڑھ لے اور سو جائے انشاءاللہ تالہ جس وقت اٹھنا چاہے گا اٹھ جائے گا اور وقت پر آنکھ کھل جائے گی اس صورت کو لکھ کر آسیب زدہ مکان یا مقام پر رکھ دیں انشاءاللہ تالہ آسیب کے اثرات ختم ہو جائیں گے اس کے علاوہ مشکل کام کو آسان کرنے کے لیے اس صورت کو ایک سو اکتالیس مرتبہ سات دن تک پڑھیں انشاءاللہ تالہ کام آسان ہو جائے گا اس صورت کو روزانہ بعد نماز فجر پڑھنے کا معمول بنا لیں انشاءاللہ تالہ دل میں خوف الہی پیدا ہوگا اور دل نیک عمال کی طرف بے حد مائل ہوگا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو سورہ زلزال پڑھے تو اس سے نفس قرآن کے برابر عجر دیا جائے گا تو ناظرین یہ تھے سورہ الزلزال پڑھنے کے فائدے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا تھینکس فور ووچنگ اللہ حافظ